ہلو دوستو آج میں بات کروں گا عمرہ اور زیارت کی اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیپی کی ہیں کیرل کے الیپی کی وہاں جب میں گیا تھا تو ساری دنیا میں ورلڈ کپ فٹبال کا خمار چھایا ہوا تھا تو وہاں بھی چھایا ہوا تھا اور میں نے کیرل میں بہت زیادہ خمار دیکھا جگہ جگہ بڑے بڑے ہورڈنگز پوسٹرز کٹ آؤٹس لگے ہوئے تھے اور پورا کیرل ایسا لگ رہا تھا کہ فٹبال کے خمار میں ڈوبا ہوا ہے گاؤں گاؤں میں میں نے دیکھا مطلب جب ٹرین گزر رہی تھی تو میں نے گاؤں میں بھی دیکھا بہت سارے ایسے گاؤں دیکھے جہاں بڑے بڑے پوسٹرز ہورڈنگز بغیرہ لگے ہوئے تھے کھلاڑیوں کے فٹبال کھلاڑیوں کے خیر یہ باتیں پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں کروں گا فیلحال جان لیجئے عمرہ اور زیارت کے بارے میں دیکھئے عمرہ دو شبد ہوتے ہیں ایک تو این سے شروع ہوتا ہے یعنی آئین سے تو اس کو عمرہ کہتے ہیں لیکن آپ عمرہ کہہ لیجئے اور دوسرا عمرہ علف سے شروع ہوتا ہے تو جو دوسرا والا ہے پہلے اس کا عرث جان لیجئے دوسرا والا عمرہ جو ہے علف سے شروع ہونے والا عمرہ اس کا عرث ہے امیر لوگ دراصل یہ امیر شبد کا بہو بچن ہے امیر لوگ دھنی لوگ اس کے علاوہ امیر کا ایک پد بھی پہلے ہوتا تھا کچھ راجاؤں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے دربار میں امیر تھے تو وہ امیر پدھ تھا ایک پوسٹ تھی ایک ڈیزگنیشن تھا ان کے پاس ترہ ترہ کے ادھکار ہوتے تھے تو امیر لوگ جو ہوتے تھے انہیں عمرہ کہا جاتا تھا اور ویسے میں نے سمپلی آپ کو بتا دیا امیر شبد کا بہو بچن ہے عمرہ اب دوسرا جو عمرہ ہے یعنی جو پہلے والا عمرہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر جو کہ اردو میں این سے شروع ہوتا ہے یا این سے شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے جان لیجیے دیکھئے عمرہ ایک عبادت ہے اور جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مکہ سعودی عرب میں تو حج میں وہ عمرہ بھی کرتے ہیں تو حج کرنے والوں کی ایک عبادت ہے اس کے علاوہ اسے حج کے بنا بھی کیا جا سکتا ہے ایک ایسی عبادت ہے جسے حج کے بنا بھی کیا جا سکتا ہے اس کو کچھ لوگ منی حج بھی کہہ دیتے ہیں منی حج دراصل یہ حج کے ٹائم کے علاوہ کسی بھی وقت وہاں جا کر کی جانے والی عبادت ہے اس میں کچھ خاص ریچولز ہوتے ہیں خاص طریقے ہوتے ہیں کچھ خاص ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے صفہ اور مروہ نام کی دو چھوٹی پہاڑیوں کے بیچ دوڑنا اور کچھ عبادت کرنا اور پھر احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا تواف کرنا احرام ایک وشیش پرکار کا کپڑا ہوتا ہے بلکہ دو کپڑے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پھر کبھی وستار سے بتاؤں گا اور خانہ کعبہ وہ پویتر ستھل ہے جو آپ تصویروں میں دیکھتے ہ ہوں گا اور آپ میں سے انہیں ایک لوگ وہاں گئے بھی ہوں گے کعبہ ایک دھرم ستھل ہے مسلمانوں کا سب سے زیادہ پویتر دھرم ستھل خانہ کعبہ کہتے ہیں اور پرکرمہ کو کہتے ہیں تواف کرنا تو اس کی پرکرمہ کرنا اس کے اردگرد احرام باندھ کر گھومنا اس کے علاوہ کچھ اور خاص طرح کی عبادت کرنا کچھ دعائیں پڑھنا عمرہ کا حصہ ہے تو یہ ہوا عمرہ اور اب زیارت زیارت کا مطلب ہے درشن کرنا تیر تھاٹن کسی دھار میں ایک ستھل پر جان کسی پویتر ستھان پر جانا یا کسی پویتر ویقتی کو دیکھنے جانا ان سے ملنے جانا تیر تھیاترہ کرنا یا کسی درگاہ پر جانا وغیرہ 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 اس کے علاوہ کسی سنت کے کسی پویتر ویقتی کے مزار کو یعنی ان کی قبر کو بھی زیارت کہہ لیا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ چھوٹی سی جانکاری آپ کے کام آئے گی اور آپ کے گیان میں بردھی ہوئی ہوگی ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو لائ لائک ضرور کر دیجئے اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیں ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے اور ڈاؤنلوڈ بھی کر کے رکھ لیجئے کام آئیں گے آپ کے اس کے علاوہ اگر آپ صدس سے بننا چاہیں ممبر بننا چاہیں جوائن کرنا چاہیں تو جوائن بٹن ہمارے چینل پر موجود ہے جوائن بٹن دبائیے اور اس چینل کے ممبر یا صدس سے بن جائیے با بائے